اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر حسان ایوب آج ہمارا لیکشن نمبر سکس ہے ہم نے فلو چارٹس سٹڈ کیے ہوئے امید ہے کہ لازٹ ٹائم جو فلو چارٹس سامنے کیے تھے آپ نے ان کی پریکٹس اپنے بھی ہافت پر کی ہوگی کیونکہ یہ ایسے ٹاپکس فیلحال آپ کے چل رہے ہیں کہ آپ خود اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو جتنے چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں جتنے بیتر طریقے سے میں آپ کو سمجھا دوں وہ آپ کے پلے نہیں پڑے گی وہ آپ کو چیز سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو سمجھنے کے لیے کمسیپٹس کو کلیر کرنے کے لیے خود بیٹھ کے ان چیزوں کو سمجھیں کیسے کام کر رہی ہیں ورکنگ ان کی کیسے ہو رہی ہے اگر نہیں سمجھاتی تو کومنٹ سیکشن میں بتائیں کومنٹ سیکشن میں پوچھیں میں آپ کو انکہ آنسل کروں گا ٹھیک ہے اب وہ چیز سے نکل آئیں کہ آپ نے رٹا لگا کے بعد پاس پاس کر کے چلے جانا آگے یہ چیزیں آپ کی پریٹیکل لائف کے اندر بھی آگے جا کے کام آئیں گے ٹھیک ہے ان کو ابھی سے سمجھ لیں تو آج کلیکچر سٹارٹ کرتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پھر کنڈیشن کیا ہوتی ہے کنڈیشن ہوتی ہے کہ یا تو اس کا انسر یاس آئے گا یا نو آئے گا اس کے علاوہ کوئی اور سیچویشن یا اس کا اور possibility نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے میں کہہ دوں کہ آپ کی اگر فسٹ پوزیشن آئی تو آپ کو پریز ملے گا اب یا تو آپ کی فسٹ پوزیشن آئے گی یا نہیں آئے گی یا تو یہ یاس ہوگا یا نو ہوگا ٹھیک ہے تو اب ایسے سیچویشن کے لیے بھی ہم نے فلو چارٹ ڈراؤ کرنے ہوتے ہیں مطلب ایک ایسی سیچویشن جس کے اندر ہم نے یہ کنڈیشن لگانی ہوتی ہیں اور اس کنڈیشن یا تو true ہوگا یا false ہوگا اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے کنڈیشنل فلو کیا ہوتا ہے یہ آپ کو شارٹ کوئیشن میں پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے میں آپ کو یہ چیز سمجھانے لگا ہوں مطلب ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ جانے کے لیے یا ایک سٹیپ اگر مس کر کے تیسرے سٹیپ پہ جانے ہیں تو وہ ہمارا کنڈیشن کے اوپر depend کر سکتا ہے ٹھیک ہے if a condition is true then the flow is different from when the condition is false اب کہتا کیا ہے کہ جب ہماری condition true ہوگی تو تب ہمارا flow دوسری سائیڈ پہ ہوگا as compared to جب false ہوگا اب دیکھیں نا true ہے تو اس سائیڈ پہ آئے گا یہ والی ہے اس سائیڈ پہ آئے گی نہیں اور جب یہ condition false ہوگی تو ادھر آئے گا اس سائیڈ پہ آئے گا ہمارا flow اور اس سائیڈ پہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے آپ a condition is always evaluated to true or false condition یا تو true ہوتی یا false ہوتی اس کے علاوہ کوئی آپ possibility ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے اب ایک چیز اور کہ یہ جو flow charts ہیں یہ میں نے آپ کی بک کے اوپر سی screen shots لے کے ادھر paste کر دی ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بک کے حساب سے بھی ان کو دیکھنا ان کو سمجھنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے to determine whether a flow given number is even or old ہمارا پہلا جو آج کا flow chart اس میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو number user enter کرے گا وہ even ہوگا یا old ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں even کی کیا logic ہوتی ہے اس assume کریں کہ user نے جو number enter کیا نا وہ 24 ہے 24 کو 2 بھی divide کریں تو کیا آتا ہے to ones are 2 ٹھیک ہے minus کریں گے 0 آ گیا 4 نیچے اتاریں ٹھیک ہے to 2's are 4 ٹھیک ہے تو minus کریں گے کیا آ گیا 0 اب ہمارا ادھر answer جو remainder ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں remainder ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں quotient ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں divided مطلب جو divide کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب remainder ہمارا کیا آئے گا 0 آئے گا اب ہر وہ number جب ہم اس کو 2 پہ divide کریں 2 پہ اور اس کا remainder 0 آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے even number کہیں گے ٹھیک ہے اب اور نمبر ہم ایک ایزیم کر لیتے ہیں 13 2 پہ ہیڈ number even ہے یا اور ہے اس کو ہم نے 2 پہ ہیڈ ویڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر remainder 0 آ گیا تو even ہے اگر remainder 1 آ گیا تو that will be اور نمبر ٹھیک ہے اب دیکھیں 2 ones are 2 0 7 کو نیچے لے ہے 2 3s are 6 1 آ گیا اب آپ نے سے کچھ بچوں کے محنید میں یہ چیز آ رہی ہے کہ point کے اندر کیوں نہیں لے کے گئے جی صحیح ہے تو جب بھی آپ نے یہ remainder find کرنا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم mode operator use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں mode operator آپ کے لیے شاید نئی چیز ہو ٹھیک ہے mode کیا کرتی ہے ہمیشہ ہمارا ہم سے کیا store کرواتی جو remainder ہوگا ٹھیک ہے اب جب میں نے remainder n mode 2 کی ہے تو rem کے اندر کیا save ہوگا یا تو one save ہوگا یا zero ہوگا یہ mode operator پوائنٹس کے اندر division لے کے نہیں جاتے اس چیز کا خیال رکھیے گا ٹھیک ہے اب اس کا flow chart تھوڑا آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے start کیا user سے ایک number لے لیا جو کہ n کے اندر جا کے save ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ n mode 2 مطلب n کیا ہے کوئی بھی کوئی بھی number ہو سکتا ہے وہ 24 بھی ہو سکتا ہے وہ 27 بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 30 ہو سکتا ہے even 1037 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب جب اس number کو ہم نے 2 پہ divide کیا اور اس قریب میں جو بھی answer آئے گا جو بھی remainder ہوگا وہ کس کے اندر save ہو جائے گا rem کے اندر نیچے ہم نے کیا کہا ہے کہ rem is save zero صحیح ہے کیا یہ اس کا answer جو ہے وہ zero آیا ہے اگر zero آیا اس کے لئے ہم yes کہیں گے تو نیچے کیا print کر دے گا print n is even مطلب جو number تم نے اندر کیا تھا وہ کیا ہے even ہے اگر تو remainder zero نہیں ہے ٹھیک ہے تو no کر دے گا مطلب آپ اس نے one ادھر save کروایا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا yes والے پہ نہیں جائے گا no پہ آئے گا تو no پہ کیا ہے print n is or کیوں کیونکہ اس کا remainder کیا آ رہا ہے one آ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جب دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز execute ہونی ہے تو اس کے نیچے ہم نے simply کیا کرنا ہے flow chart کو complete کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا جو flow آ رہا ہے وہ سیدھا end symbol کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی اور task کوئی اور action نہیں perform کرنا اس وجہ سے ادھر ہم نے اپنے flow chart کو close کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا تھوڑا tricky اس کو سمجھ لیں صحیح ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہہ کر آئے کہ تین جو ہے نا وہ نمبریں انیک وال نمبرز ہیں ٹھیک ہے اب assume کر لیتے ہیں کہ user نے end 0 میں جو enter کی ہے وہ 5 ہے end 1 کے اندر جو اس نے enter کی ہے وہ 7 ہے end 2 کے اندر جو اس نے enter کی ہے وہ 8 ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے کیا کیا large equal to end 0 large کو بس آپ نے ایک cup کے طور پر assume کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر اس نے کیا کر دیا end 0 مطلب end 0 کے اندر جو بھی value تھی وہ 5 ہے 7 ہے 100 ہے 107 جو بھی value user enter کرے گا ٹھیک ہے وہ ہم نے اس کے اندر کیا کر دی save کر دی اس کے بعد ہم نے condition لگائی condition کیا لگائی ہے end 1 کے اندر جو value ہے کیا وہ large والے سے بڑی ہے ٹھیک ہے یہ condition بن رہی ہے end 1 کے اندر جو value ہے وہ کیا large سے بڑی ہے end 1 کے اندر کیا تھا user نے 7 denominator کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو large کے اندر کیا value ہے 5 ٹھیک ہے اب اگر تو یہ condition true ہے ٹھیک ہے تو کیا کام کرنے دیکھیں اگر تو یہ condition true ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے large equal to end 1 مطلب یہ جو large کے اندر 5 ہے اس کو نکال دو اور end 1 کی value یہاں پہ لاؤ کے save کر دو جو کہ 7 ہے ٹھیک ہے یہ چیز if yes large equal to 7 اگر تو یہ condition true تھی ہماری ٹھیک ہے یہ والی تو ہم نے کیا کیا cup کے اندر large کے اندر کیا save کر دیا تھا 7 ٹھیک ہے اب اگر no کہتا تو وہ نیچے آ جاتا یہ والی چیز چلنی ہی نہیں تھی ٹھیک ہے اب دیکھیں جب اس نے large کے اندر 7 store کر دیا تو اس کے بعد کیا کہہ رہا اس کے بعد دوبارہ condition لگا رہا ہے ٹھیک ہے وہ condition کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہا n2 large سے بڑا ہے ٹھیک ہے n2 کے اندر کیا ہے 8 ہے یہ condition بات نہیں n2 greater than 7 یا large اب یہ condition کیا ہے true ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا کہ large کے اندر کیا save کروا دے گا 8 مطلب وہاں سے 7 نکال دیا اور کیا لے آئے 8 large کے اندر کیا چیز آگئی 8 ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو یہ false condition ہوگی تو نیچے لے آئے گا اب اگر نیچے لے کے آتا ہے تو وہ 7 display کرے گا اب اگر یہ والا نیچے ادھر سے نیچے نہیں لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ سے اب وہ ادھر کرتا ہے تو ادھر کیا کہہ رہا ہے large equal to n2 مطلب large کے اندر کیا save کڑا دو 8 تو وہ نیچے اس نے value display کر دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو دو تین بار rewind کر کے سنیں گے lecture کو اس flow chart تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی دوبارہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو flow chart وہ دیکھ لیں to assign grade to a subject based on the total marks and obtained marks مالب user سے آپ نے کیا کرنا ہے obtained marks لینے total marks مالب total marks آپ کے 550 ہیں اور آپ نے کتنے حاصل کی ہیں 450 یا جتنے بھی ہوگے وہ آپ نے user سے لینے اس کے بعد آپ نے اس کی percentage یہ formula percentage وہ calculate کرنی ہے جو بھی percentage آئے گی 90 آ سکتی ہے وہ 85 آ سکتی ہے وہ 35 percentage آ سکتی ہے جو بھی percentage calculate ہوگی ٹھیک ہے تو اس percentage کے بعد آپ نے کیا کرنے کہ اگر percentage greater than 80 ہے تو کیا grade دے دینا ہے a plus display کر دیں یا grade user کو دے دینا ہے اگر تو percentage اس کی 70 سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو کیا display کر دینا ہے a اگر 60 سے زیادہ ہے تو b اگر 50 سے زیادہ ہے تو c تو اس طرح اگر 33 تک کوئی اس کی percentage نہیں ہے اگر 30 enter کرتا ہے یا 29 enter کرتا ہے تو کیا display کرنے f fail ٹھیک ہے دیکھیں percentage ادھر آئی ہم ادھر کیا percentage greater than 80 کیا percentage 80 سے بڑی ہے grade ہوگا وہ display کر دے گا اگر تو یہ condition falls ہو جاتی ہے اس کے marks 75 سے ٹھیک ہے تو نیچے آ جائے گا نیچے آگے کیا کہتا ہے کہ percentage greater than 70 75 میں نے کہا ہے 75 جو ہے وہ کس سے بڑھا ہوتا ہے 70 سے condition true کر دے گا a جو ہے وہ display کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اگر یہ بھی true ہوتا تو وہ نیچے آ جائے گا نیچے آ کے اس نے کیا کیا 60 کے ساتھ comparison کیا اگر تو اس کی percentage 63 سے بڑی ہے تو کیا grade display کر دو grade کے اندر کیا save کر آیا بھی وہ بھی نیچے جا کے display ہو جائے گا اسی طرح اگر تو اس کی percentage 33 سے بڑی ہے تو کیا grade display کرنے ای ہے grade کے اندر کیا save کرا دیا f اور نیچے آ کے کیا کرے گا f جو value ہوگی نا و display کر دے گا اگر تو یہ ساری کی فالز ہے نا ٹھیک ہے تو وہ سیدھا ادھر سے نیچے آئے گا grade f آئے گا اس کے بعد جو بھی grade ہوگا وہ display کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ flow chart بلکل ویسا ہی ہے وہ کہہ کہا رہا ہے کہ user سے نمبر لینا ہے مطلب week ڈیز ہم نیچے پہلا دوسرا دوسرا تیسرا تھرسڈے فور فائف سکس سیون ٹھیک ہے اب user جب 4 enter کرے نا ٹھیک ہے جب 4 enter تو کیا دسپلی ہو جانا چاہیے تھرسڈے جب user 7 enter تو کیا دسپلی ہو جانا چاہیے سنڈے ٹھیک ہے بلکل ویسا کوئی چینج نہیں ہے بلکل ایسا flow charter ٹھیک ہے input number کوئی بھی ہم نے کہا number day enter کرے مطلب ان میں سے کوئی value enter کرے گا آگے کیا کہہ دیا end کر دیا ٹھیک ہے اگر اس نے 1 enter نہیں کیا تھا 9 مطلب 1 نہیں ہے تو 2 3 4 5 کوئی اور ہوگا ھیک ہے تو وہ نیچے آکے دوبارہ چیک کرے گا کہ کیا اس نے 2 enter کیا اگر 2 بھی اس نے enter نہیں کیا تو نیچے آ جائے 3 بھی اس نے enter نہیں کیا 4 پہ کمپیٹ چیک کرے گا for instance اس نے 4 ہی enter کیا ہوگا ہے ھیک by 1 and determine the given values even اور آدھا پروگرام تو وہی ہے جو ہم نے دیکھ ہے زیادہ change نہیں ہوگا آدھا وہی ہے آدھا change ہوگا ٹھیک ہے پانچ بار ہم نے چیک کرنا ہے پانچ بار user سے values دینی ہے وہ پانچوں کو بار بار check کرے گا جو number enter ہو ہے وہ even start کیا count کے اندر یہ count نا وہ اس لی ہے one by one پانچ بار values لینی ہے تو اس کے لئے چیز کہہ رہے ہے count کو ہم نے کیا کہہ دیا zero فیلحال ٹھیک ہے کیونکہ ابھی فیلحال کوئی value ہم نے نہیں لی ہے جب ہم نے user سے value لے لی ہے n user نے کوئی number enter کر دیا تو اس کے بعد ہم نے کیا اس value کو increase کر دیا one کیونکہ ہم نے ایک بار value لے لیا تو اس کو increase کیا one یہ وانی logic وہ ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا رہے count is five اب دیکھیں count کی value ادھر کیا no count کو پھر plus one کرے گا جب plus one کی ہے تو count کی value ہمارے پاس کیا ہوگی تھی two سے three ہوگی اور اس طرح user نے پہلے تو number enter کرنا ہے کہ four سے start کرو جی اس کے بعد کہاں تک number check کرنے وہ کوئی بھی limit دے سکتا ہے مطلب 4 سے لے 99 تک even وہ 4 سے لے کہ 9 9 9 9 2 اس کا دل کرے گا جتنی بھی بڑی value یا جتنی بھی چھوٹی value enter کرنا چاہے وہ cut سکتے اور یہ limit ہوگی کہ آخری number اس تک چیک کرتے جانے ہے اور ہم نے چیک کرنا ہے صرف order number چیک کرنا ایون کا نہیں چیک کرنا صرف order کا آگے کیا کہہ رہا ہے تو question کو دوبارہ سمجھے کیونکہ question نہیں سمجھائے گا تو آگے جانے کا فائدہ نہیں تو find the sequence of order numbers جو بھی number user enter کرے گا اور ایک آخری limit بتا دے گا اس کے درمیان کون کون سے order numbers ہوں گے وہ sequence وہ تردیب جو ہوگی وہ آپ نے display کر دی ہے ٹھیک ہے start کیا دیکھیں input user سے ایک تو یہ number لے لیا starting 0 آگیا تو اس کا کیا مطلب ہے yes increase by 1 ٹھیک ہے تو اس کو کیا کرے گا ایک increase کر دے گا اگر 9 آ رہے تو 9 کے بعد اس نے کیا کر دیا ہمارا جو ہے نا وہ آگے step perform کر دے گا مطلب چیک کرے گا کہ کیا n کی value limit تک پہنچ کی ہے کیا تو value کیا ہوگی تھی 5 ٹھیک ہے 5 ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ 5 less than limit ہے اب دیکھیں نا تو 5 جو ہے 99 سے چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی نمبر آیا ہوگا اس کے پاس وہ display کر دے گا وہ 5 ہوگا 6 وہ 5 ہوگا 7 ہوگا by 2 ٹھیک ہے increase n by 2 کیوں کہہ رہے ہے کیونکہ اس کے بعد جب اگلا order even number سا نا اس side پہ ہم آگئے تھے تو ہمارے پاس even number سا 4 ٹھیک ہے اس کے بعد جب 5 enter کیا increase by 1 کر کے 5 کے بعد ہم نے کتنا add کر ہے تو اگلا order نمبر آئے گا ٹھیک 2 add کریں گے جب 5 کے اندر 1 add کریں گے تو 6 اور 6 کیا ہوتا ہے even number ہوتا ہے جو کہ چیز ہماری صحیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں 7 کے بعد کتنے plus کریں گے تو اگلا order نمبر آئے گا 9 ہے 2 پلس کیا 9 کتنے پلس کریں گے تو اگلا order نمبر آئے گا 11 میں آپ کتنا پلس کریں گے تو اگلا even نمبر آئے گا 2 پلس کریں گے تو اگلا even نمبر 13 آ جائے گا 13 میں کتنا پلس کریں گے تو اگلا even نمبر آئے گا 15 آئے گا اس طرح sequence چلتی رہے گی انڈ سک اس کے بعد دیکھیں increase by 2 کر دی تو یہ واپس فلو چارٹ آئے گا ادھر condition چیک کرتا رہے گا limit جب تک یہ نمبر پورا نہیں ہو جاتا ہے جب یہ limit پوری ہوگی تو انڈ کر دے گا اب ایک چیز دیکھیں کہ اس نے یہ بار بار لوجک نہیں لگائی کیوں کیوں کہ ٹھیک تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد 13 میں 2 پلاس کریں اور نمبر آئے گا 15 پندرہ میں آٹومیٹکلی 2 پلاس کریں گے تو کیا آئے گا 17 17 کے بعد 19 19 کے بعد 23 مطلب یہ سیکوست چلتی رہے گی اس وجہ سے یہ لوجک بار بار لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی شارٹس بنائیں تب آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ تب آپ کو جا کے یہ لیکچر سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر آج کا سمجھ آ چکا ہوگا آپ خوبی پریکٹس ساتھ ساتھ کرے ہوں